انسان چاند پر بھی پہنچ گیا لیکن چاند پر تو پہنچ گیا لیکن زمین پر انسان اپنے مسائل حل نہیں کر سکا بکولی اکبال کے دونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا یہ انسان میٹیریل ٹیکنولوجی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے اب آسمانوں کی سیر کے لیے نکل چکا ہے لیکن اس کے اپنے اردگرد اتنے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کرنے سے یہ ہینگ ہو گیا ہے اس سے نہ امریکہ میں نہ یورپ میں نہ ماں باپ سملے جاتے ہیں نہ بوڑے انسان سملے جاتے ہیں اس لیے ان نام نہاں ترقی یاپتہ ملکوں میں بوڑے لوگوں کے لیے اولڈ ایج ہاؤس بنائے جاتے ہیں اولڈ ایج ہاؤس بنانے کا مطلب کیا ہے یعنی پڑی لکھی جنریشن سے بوڑے ماں باپ سملے پڑے لکھی جنریشن سے بوڑے ماں باپ نہیں سملے جا رہے ہیں لانت ہو اس تعلیم پر جو تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان اتنا جاہل بنے کہ بوڑے ماں باپ جو اپنے آنکھوں کی روشنی اپنی کمر خمیدہ کرتے ہیں اس بچے کو پڑھانے کے لیے اور جب پڑھ لکھے یہ کسی منزل تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کی آنکھوں میں اتنی تاری کی جاتی ہے اس سے اس باپ کی یہ نابینائی نقید دیکھی جاتی ہے اور اس باپ کا یہ بڑھا بڑھاپا بھی نہیں دکھایا جاتا ہے یہ اس کا سہارا نہیں بنتا ہے